پیپلز پارٹی، مستمریک نون اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تینوں آج لہور میں آپس میں ملاقات کر رہے ہیں عشائیہ میاں نواز شریف صاحب نے دیا ہے اور سر جوڑ کے تینوں بیٹھیں گے اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آئینی ترمیم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ آخر ہوگا کیا اس آئینی ترمیم میں؟ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آخر اس کا آؤٹکم کیا نکلے گا؟ بلاول صاحب نے اتفاق رائے کی خبر تو کل ہی سنا دی تھی کیا کہا تھا بلاول صاحب نے ذا سنے؟ مولانا فضل رحمان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیچ پہ ہے ہم نے ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہو پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیمنٹ کو اپنے اسیمبلیز کے طرح پاس کروانا چاہیے یہ آپ نے بلاول صاحب کو سنا مولانا صاحب نے ایک چیز بڑی کلیر کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی آئینی ترمیم یا کونسٹیوشنل کورٹ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کیا کہا تھا مولانا صاحب نے انہوں نے کہا کہ جو مسعودہ تھا پہلا جو حکومت کی جانب سے آئے تھا وہ بلکل کسی صورت قابل قبول نہیں تھا وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو بسم اللہ ہم اس پر خوش ہیں پہلا مسعودہ ہے وہ قابل قبول نہیں تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ ہم اس پر خوش ہیں لیکن آج بھی کسی کے پاس مسعودہ نہیں ہے کہ آخر بیعث کیا ہے اس کی شکیں کیا ہیں جو پارلیمنٹ میں کمیٹی کا اجلاس ہوا وہ جو سپیشل کمیٹی ہے جس نے اس آئینی ترمیم کو دیکھنا ہے مجھے یقین ہے مسابدہ ان کے پاس بھی نہیں تھا اسی لئے اجلاس ملتوی کر دیا گیا بہانہ پی ٹی آئی کا لگایا گیا لیکن اب آج رات کا سب انتظار کر رہے ہیں ہم سمیت سب انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں کیا تیہ ہوتا ہے اب اگر مولانا صاحب کی بات کو لے کر آگے چلیں کہ آئینی عدالت ہوگی یا بینچ ہوگا یہ بات آئینی عدالت مانگتی تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مولانا صاحب کہتے ہیں آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ اور ساتھ بات یہ بھی ہوئی کہ تین یا پانچ ٹاپ ججز میں سے سینئر موس ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنا لیا جائے اگر آپ انہی دونوں کی حد تک رہتے ہیں اور مولانا کی مرضی کی ترمیم آتی ہے جس میں آئینی بینچ بنے گا سپریم کورٹ یہی رہے گی اور چیف جسٹس بنانے کا اختیار ٹاپ تھری اور ٹاپ فائیو ججز میں سے آ جائے تو اس کا حکومت کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ چیف جسٹس کا انتخاب حکومت اپنی مرضی سے کر سکے گی نقصان یہ کہ وہ تمام ججز جن کو ہٹانے کے لیے تمام تر کوشش ہو رہی ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے شاید آئینی بینچ کا بھی حصہ ہوں گے اس عدالت کا بھی حصہ بنیں گے تو اس کا کوئی فائدہ کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ مسلم لیگ نون کو ہوتا نظر نہیں آنا دوسری ساتھ طرف دیکھیں اگر مولانا صاحب کی طرح میم نہیں حکومت اپنی تجویز کے ساتھ آئینی کورٹ بنائیں گے اور اپنی مرضی کے جاج لگائیں گے اس طرف جاتی ہے تو مولانا صاحب کے ووٹ نہیں ہے پھر گیارہ سے بارہ تیرہ لوگ تو اڑنے پڑھیں گے قومی اسیمبلی کے تو اڑنے کی کوشش تو اب بھی ہو رہی ہے لیکن وہ براڈ بیس کنسنسز جس کی بات ہو رہی تھی وہ براڈ بیس کنسنسز نہیں ہو پائے گا سو اب یہ دو راستے ہیں جو اس وقت حکومت کے سامنے ہیں راستہ کون سا چنہ جائے گا تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ لگ جائے گا